سلام علیکم ویڈرز میرا نام ارسلان زائد خان ہے اور میں آج آپ سے پیسیف ایک کوشن میں ہونے والی جو میجر ڈیولپمنٹ ہے ساؤتھ کوریا اور جپان کے درمیان اس پہ بات کروں گا ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات میں کچھ کشیدگی آ رہی ہے میں آپ سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا اس کے پیچھے روٹ کاؤزز کو دیکھیں گے ہم اور اس کے ساتھ ساتھ سلوشنز دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ دو ممالک اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو اگر ہم پیسیف ایک کوشن کا جائزہ لیں تو اس میں دو سیز آتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں ایک ساؤتھ چائنہ سی ہے دوسرا ایس چائنہ سی ہے ساؤتھ چائنہ سی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے بیٹوین چائنہ اور آسیان کنٹریز اور اس میں آسیان کنٹریز کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے ایس چائنہ سی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ایک کانفلکٹ زون ہے چائنہ تائیوان کرائسس چائنہ جپان کرائسس چائنہ اور جپان کے درمیان جو سنگکاکو آئیلنڈز کا مسئلہ چل رہا ہے پھر نورتھ کوریا ساؤتھ کوریا کا مسئلہ نورتھ کوریا جپان کا مسئلہ چائنہ ساؤتھ کوریا کا مسئلہ تو پیسیف ایک کوشن میں جب ہم ان دو سیز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر میجر کانفلکٹ نظر آتے ہیں امانگ دو ملٹیپل کانٹریز ان چند کانفلکٹس میں جو امرجنگ پرابلم ساؤتھ کوریا اور جپان میں ابھی ہمیں کچھ عرصے سے نظر آ رہا ہے میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا بہت سے لوگ اس چیز کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا اور جپان ان دونوں میں ہی ڈیموکرسی ہے یہ دونوں ہی یو ایس کے ڈیفنس سکریٹیجک اور ایکنومک آلائز ہیں یو ایس کی ان دونوں ممالک کے ساتھ ایکولی بہت اچھے تعلقات ہیں پھر بھی ان دو ملکوں میں کیا پرابلمز کریئٹ ہوئے تین میجر ایشیوز کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے میں ہسٹاریکل پرسپیکٹیف سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ساؤتھ کوریا اور جپان کے کیا ایشیوز ہیں انیس سو دس میں جپان نے ساؤتھ کوریا کو انویڈ کیا تھا اور انیس سو دس سے لے کر انیس سو پنٹالیس تک اس کو ایک کولونی کے طور پر گورن کیا تھا اور رول کیا تھا جپان نے اور انیس سو پنٹالیس میں ورلڈ وار ٹو میں ساؤتھ کورین خواتین کو جیپنیز نے ایز ایس سیکس سلیبز استعمال کیا تھا ساؤتھ کورین ورکرز سے ہارش کنڈیشنز میں کام لیا گیا تھا اور آج ساؤتھ کوریا جپان سے ان سب چیزوں کی کمپنسیشنز مانتا ہے اور جپان ساؤتھ کوریا کو کمپنسیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے دوسری ویزن دونوں ممالک میں ڈسپیوٹڈ آئیلنڈز ہیں جس کا نام ہے تاکشیما آئیلنڈ تاکشیما آئیلنڈ دراصل ساؤتھ کوریا کے انڈر ہیں ساؤتھ کوریا ان کو گورن کرتا ہے لیکن جپان یہ کلیم کرتا ہے کہ اس آئیلنڈ پہ ہماری سوفرینٹی ہے اس آئیلنڈ کو ہمیں واپس ملنا چاہیے یہ ڈسپیوٹڈ آئیلنڈز اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان آئیلنڈز میں کہیں نہ کہیں ان کی سی بیڈ کے اوپر یا ٹیرٹری کے اندر نیچرل ریسورسز پائے جاتے ہیں اگر ہم سپراتلے آئیلنڈز کی بات کریں جو کہ ساؤتھ چائنہ سی میں ہیں اور ایسٹ چائنہ سی میں سنگکاکو آئیلنڈز جپان اور چائنہ کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہیں ان کی سیگنفیکنس یہ ہے ان کے سی بیڈ پر ابنڈنٹ نیچرل ریسورسز پائے جاتے ہیں جسے کوئی ملک ایکسٹرکٹ کر کے اپنی ایکانومی کو بہتر کر سکتا ہے اور سیم اس دی کیس آف تکشیم آئیلنڈ جو کہ نیچرل ریسورسز کے حوالے سے ایمپورٹنٹ ہیں اور یہ دونوں ممالک اس تائم پر ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ میں ہیں تیسری ریزن ایکانومک ہے جس میں میں آپ کو سیمی کنڈکٹر کی ایمپورٹنس بتاؤں گا دونوں ملکوں کے اندر سیمی کنڈکٹر کی وجہ سے اس تائم پر حالات میں کشیدگی ہے اگر ہم چائنہ تائیوان کرسز پڑے یا رشیا یوکرین وار پڑے ان جنگوں کے یا کرسز کے سب سے بڑے ایمپیکٹ آج دنیا میں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کو دیکھنے کو ملے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تائیوان میں ٹی ایس ایم سی کے نام سے دنیا کی لیڈنگ سیمی کنڈکٹر کمپنی ہے اور چائنہ تائیوان کرسز کی وجہ سے اس کی ایکسپورٹس ڈسرپٹ ہوئی ہیں رشیا اور یوکرین دنیا میں تیس فیصد سے زیادہ سیمی کنڈکٹرز کو پریڈیوز کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں اور دونوں ممالک کی جنگ کی وجہ سے سیمی کنڈکٹرز کی ایکسپورٹ ڈسرپٹ ہوئی ہیں اور جپان اور ساؤتھ کوریا میں بھی اس سے ملتے جلتے مسائل ہیں سیمی کنڈکٹر کی پروڈکشن میں تین بہت اہم اور بنیادی مٹیریلز استعمال ہوتے ہیں جو جپان میں پریڈیوز ہوتے ہیں ان تین مٹیریلز کے نام ہیں ہائیڈروجن فلورائٹ فوٹو ریزسٹ فلورینیٹڈ پولیمائیڈ یہ تین مٹیریل سیمی کنڈکٹر کے بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ساؤتھ کوریا کی سیمی کنڈکٹر پروڈکشن بند ہو چکی ہے کیونکہ جپان نے ساؤتھ کوریا کے اوپر ایکسپورٹ کنٹرول لگا دیئے ہیں جپان ان تین مٹیریلز کو ساؤتھ کوریا کو پروائیڈ نہیں کر رہا جس کی وجہ سے سیمی کنڈکٹر بند ہونے سے آٹوموٹیو اور الیکٹرونک انڈاسٹری ساؤتھ کوریا کی بری طرح سے ہٹ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی ایک سمیٹ ہوا جس میں جپان نے ساؤتھ کوریا کو یقین دہانی کروائی کہ ہم یہ ایکسپورٹ کنٹرول کو ختم کریں گے اور ان مٹیریلز کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے تاکہ آپ اپنی سیمی کنڈکٹر انڈاسٹری کو خاص طور پہ اس سے جو آٹوموٹیو انڈاسٹری اور الیکٹرونک انڈاسٹری میں ڈسرپشن آئی ہے اس کو ریوائیب ہونے میں مدد ملے گی اگر ہم سولوشنز کی بات کریں تو اس میں امریکہ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے جو دونوں ممالک میں پیسیفک سیٹلمنٹس اور ڈسپیوٹ کو یقینی بنا سکتا ہے دوسری چیز یہ کہ چونکہ ایڈیالوجی سیم ہے تو دونوں ممالک کو اپنے پولٹیکل ایڈیالوجی کو سیکیور کرنے کے لیے اور اپنے علاقائی رائیولز کو کوپ اپ کرنے کے لیے ان کو ڈیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان اکنومک ایشیوز کے اوپر زیادہ سے زیادہ ڈپلومیٹک ٹاکس کریں جس سے اس مسائل کا حل نکالا جا سکے میں امید کرتا ہوں پیسیفکوشن میں یہ ہونے والی ڈیولپمنٹ آپ کے لیے ہیلکفل ثابت ہوئی ہوگی آنے والی لیکچرز میں میں کچھ اور ایشیوز کے اوپر جو ان سمندروں میں ریسنٹلی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اس پہ بات کروں گا بہت شکریہ